موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم سب خاص طور سے وہ سارے کے سارے نوٹی بچوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو نماز کے اندر مستی کرتے ہیں اور اکثر مسجدوں میں دیکھا آتا ہے کہ بچے سب ایک ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں دیکھا آپ نے نماز میں مسجد میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے بچوں کو ہم لوگ کچھ اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ مستی کرنے کی جگہ ہے وہاں مستی کریے جائز لیمٹ کے اندر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر کسی کو پریشان کیے پریشان کر کے مستی کرنا اچھی بات ہے نہیں لیکن جہاں پر اللہ کی عبادت کا سوال اٹھتا ہے وہاں پر مستی کرنا چاہیے نہیں میرے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اللہ ہم کس کے لیے کھڑے ہیں اللہ کس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ 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 کون ہے اللہ جس نے ہمیں بنایا آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ کس کے کنٹرول میں ہے اللہ 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 کون ہے رب العالمین ہے سارے عالمین کا رب ہے صرف آپ کی ایڑیا کا نہیں آپ کے شہر کا نہیں آپ کی کنٹری کا نہیں آپ کے گھر کا نہیں بلکہ پوری دنیا ہی نہیں ساری دنیاوں کا اللہ اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے ہم بات کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں ہم جو بول رہے ہیں اللہ 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 تو نماز پڑھنے میں کیا ہم لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے جیسے بچوں کو آج دیکھایتا ہے کیا کیا کرتے دیکھا آپ نے بتائیے بچوں کو کیا کرتے دیکھا ہے نماز میں کوئی بچے ہلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں مستی کرتے ہیں بازوالے کو تقا لگاتے ہیں میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے ٹانگ مارتے ہیں نماز میں ٹانگ مارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کے سامنے سے نکل جاتے ہیں سامنے سے کسی کے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں حسانی کی کوشش کرتے ہیں دیکھا آپ نے میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ بچے ایک دوسرے کو مارتے بھی ہے نماز میں اور ہسنے جیسے کہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے بری بات ہے کتنی بری بات ہے تھوڑی بری بات ہے کہ بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے کیوں پتہ ہیں آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں نماز کے اندر ایک سجدہ ہے جہاں ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہوں پوری نماز اللہ کے قریب آنے کے لیے عبادتوں میں عبادت ہوتی ہے نا جیسے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یہ سب میں سب سے آگے کونسی چیز ہے آپ کو پتہ ہے نماز آپ کو پتہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں پانچ پانچ میں فرسٹ ہے شہادتین 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 کے بعد فرسٹ کیسے چیز کا نمبر آتا ہے نماز اب سالہ جو ہے وہ کس کے فائدے کے لئے ہے کس کے فائدے کے لئے کس کا فائدہ ہے ریان اچھی نماز پڑھے گا تو افرا کا فائدہ ہے یوسرا اچھی نماز پڑھے گی تو کس کا فائدہ ہے کس کا فائدہ ہے اگر آپ اچھی نماز پڑھیں گے تو فائدہ کس کا ہے آپ کا خود کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کا رب ہے آپ کا رب ہے آسمان و زمین کا رب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بچوں یہ شیطانی ہیں جو آکے بچوں کے دل میں وسوسہ دالتا ہے وسوسہ ملوم ہے آپ کو شیطان دل میں خیال دالتا ہے کہ اب دو سمیں تھوڑا ریان کو دھکا لگاؤ کیوں شیطان کیوں اسے خیال دالتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے وہ جب لڑائی کرتے تھا وہ دیکھ کے ہستا ہے ہستا ہے اور کیا اس کو مجھا گیا کیوں وہ کیا چاہتا ہے آپ لوگ اچھی نماز پڑھے چاہتا ہے نہیں اس کو چاہتا ہے بہت دھماندہ اس کو بہت دھماندہ وہ چاہتا ہے کہ وہ نا جو مستی کرے گا وہ جہانم میں جاہا ہے اور جہنت میں نہ جاہا ہے دیکھیں کیسا ہے نا وہ ہمیں جہانم کی طرف دھکا مالنا چاہتا ہے جہانم کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے کہنا جنت میں جانا چاہیے جنت میں جانا چاہیے تو افرا کو کہاں بھیجنا چاہتا ہے شیطان کہاں بھیجانا چاہتا ہے شیطان کہاں لے جانا چاہتا ہے معلوم ہے تمہیں کہاں جہانم جہانم میں شیطان کی بات سنیں گے آپ سنیں گے شیطان کی بات سنیں گے اگر شیطان کی بات سنیں تو کون پاس ہوا کون فیل ہوا آپ خود فیل ہوئے اور شیطان پاس ہوا کیا چیز میں ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ جہانم نے آنا چاہتا ہے میرے بچوں اس دھوکے میں مت پڑھنا اس دھوکے میں مت پڑھنا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے ٹائم پر سب چیز سائٹ پر نماز کے ٹائم پر کھیل کچھ سائٹ پر دوستی بھی سائٹ پر دوست ہے دوستی تھوڑا میرے دوست ہے عبدالسمی تو میں دوستی نماز کے ٹائم پر نہیں چھوڑ دو نماز کے ٹائم پر آپ ہے اور آپ کا رب ہے اللہ آپ کا اللہ کا ڈائریک تعلق ہے آپ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو اللہ تعالی کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے جس سے اللہ تعالی ماراض ہو ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جو کل جا کر ہمیں افسوس ہو قیامت کے دن ہمیں افسوس ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ سب چیزوں سے کیا پیدا ہوتا ہے معلوم ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے نماز کی کیا ہے اہمیت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسبو بہی العبد یوم القیامہ الصلاح سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن نماز سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا کیا ہے نماز فَإِن صَلُحَت صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ اگر نماز اچھی نکلے گی سارے کے سارے عمال اچھی نکلے گی وَإِن فَسَدَت فَسَدَت سَائِرُ عَمَلِهِ اور نماز اگر خراب نکلے گی تو سارے عمال خراب نکلیں گے میرے بچوں اگر کوئی بچہ ہے جو آج سیکھ رائے کے نماز میں دھیان نہیں دینا ہے آج سیکھ رائے کے نماز میں مستی کرنا ہے اور کل آہستہ آہستہ اس کی وہ عادت ہے وہ اور پتا ہے آپ کو عادت بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک بار جو چیز عادت بن جاتی ہے نا وہ عادت ہمائے اندر سے نکالنا بہت مشکل ہے آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پیڑ ہے جو تیڑا ہے کبھی دیکھا ہے کوئی تیڑے پیڑ کو دیکھا ہے ہاں ہاں کوئی کوئی ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے ہاں کوئی کوئی تیڑا بھی ہوتا ہے خلجور کا پیڑ سیدھا ہوتا ہے ہاں لیکن کوئی پیڑ ایسا بھی ہوتا ہے جو تیڑا ہے ہاں اب وہ تیڑا ہے تو کیوں تیڑا ہے مالیمے آپ کو ایسے بینڈ ہو گیا پورا پیڑ کیوں بینڈ ہو گیا پتا ہے آپ کو جب وہ بچہ تھا نا پیڑ پیڑ بھی بچے ہوتا ہے مالیمے چھوٹے سے پودا تھا پودا کیسا ہوتا ہے ہوا آتے تو ہل جاتا ہے تبہ وہ تیڑا ہو گیا وہ تیڑا ہو گیا پھر جب بڑا ہو گیا تبھی تیڑا کا تیڑا ہے اب سیدھا کر سکتے ہیں اگر کوئی پیڑ ایسا ٹیڑا ہے اس کو سیدھا کر سکتے دھکا لگا کے بچوں کا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی اگر عادت بن گئی نا نماز میں دھیانیں دینے کی تو آپ آگے بھی دھیان دینا آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا بچوں کیا کرو نماز اپنی اچھی پڑو کس کے لئے پڑو اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور فائدہ کس کا ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ ہے نماز نماز اچھی نکلے گی تو سارے عمال اچھے نکلیں گے وہ انفسدت اور اگر نماز خراب نکلے گی سارے کے سارے عمال خراب نکلے گی وہ شخص کے سارے کے سارے جو عمال ہے اس کی باقی سب کے سب کام سب کے سب رونگ 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 نکلیں گے کیونکہ اس نے نماز اچھے سے نہیں پڑا تھا تو میرے بچوں تو ویل ہے برائی ہے وہ نمازیوں کے لئے کون سے نمازیوں کے لئے برائی ہے جو مستی کرتے ہیں وہ جو نماز میں سستی براتے ہیں لیزینس کرتے ہیں لیزینس دیکھا آپ نے لیزینس نماز میں ہاں اللہ دینہ ہم یو راؤون اللہ دینہ ہم یو راؤون جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لئے اور پڑوسی کا خیال بھی نہیں کرتے پڑوسی کے لئے چھوٹی سی چیز بھی نہیں کرتے تو میرے بچوں ایسے نمازیوں کے لئے کیا ہے ویل ہے جو نماز میں سستی براتے ہیں کئی سارے بچے ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے آتی ہے پھر بھی سہی نہیں پڑھتے ان کو پتا ہے کہ بیگننگ میں دعا اسلفتہ پڑھتے ہیں سنا پڑھتے ہیں یا اللہم آبائد بینیو بین قطوی آیات جو دعا یاد آدمی پڑھے پھر اس کے بعد سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں کوئی ایک سرہ پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ رکو میں آکے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کیا آپ پتا ہے ان کو پھر بھی نہیں پڑھنا ہے ہم یہ بفوس کر رہے ہیں استاذ فوس کر رہے ہیں تو جا کے نماز پڑھتے ہیں اللہ دینہ ہم یو راؤون نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لئے ایسے نہیں ہونا اچھی بچوں ہمیں نماز کس کے لئے پڑھنا ہے اللہ کے لئے دیکھو آپ لوگ اپنے ہینڈز بتاؤ یہ ہینڈز کو آپ نے بنایا نائی اگر آپ نے بنایا تو مت پڑھو نماز کیونکہ آپ نے خود بنایا آپ نے آپ کو یہ اگر آپ باڈی کو آئیس کو نوز کو باڈی کو آسمان کو زمین کو اس پوری دنیا کو اگر آپ نے بنایا تو مت پڑھو نماز لیکن جب آپ نے نہیں بنایا یہ ہینڈز کو یہ ہینڈز اللہ تعالی نے آپ کو بنا کر دیئے کس نے دیا اللہ تعالی تو آپ کو کیا شکر نہیں کرنا چاہی اللہ کا کیا آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اچھا بتاؤ اگر آپ کو پتا چلے کہ کسی کے پاس بہت سارا خزانہ ہے اور وہ بول رہا ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا آکے لکے جاؤ خزانے میں سے بہت سارا خزانہ ہے اگر کسی کے پاس بہت بڑا بول رہے آؤ کس کو چاہیے آؤ خزانہ لو 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 تو آپ ہاں ہم لے سکتے ہیں لیکن پتا ہے آپ کو اللہ تعالی وہ ہے جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے اس کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ اللہ تعالی کو چھوڑ دیں گے ہاں اور دنیا کے اندر یہ تھوڑا سا مزہ تھوڑا سا اچھا لگے اور اس کے چکر میں ہماری آخرت خراب ہو جائے تو کیا یہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے نقصان آپ کے حد سے سب کچھ گیا آپ نے اپنے رب کی نافرمانی کیے ہاں آپ اپنے رب کے شکر گزار نہیں بن رہے ہیں اللہ کے گریٹفل بندے نہیں بن رہے ہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہاں مانگے بغیر دیا اور آپ اللہ تعالی کے ساتھ میں ایسے کریں گے تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات دیکھو بچوں سب کے سب بچے دھیان میں رکھئے ایک بار یہ بات دماغ میں بلکل اچھی طرح سے بٹھا لیجئے جب اللہ کے سامنے اللہ اکبر بول دیتے ہیں اللہ اکبر جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں معلوم ہے کیونکہ اس کے بعد میں سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں حرام کا مطلب معلوم ہے حرام کا مطلب منع ہے کیا چیزیں منع ہو جاتی ہیں بات کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ بات کا ناہ آلاود ہے ابھی بات کر سکتے ہیں نماز میں اللہ اکبر بول دیئے تو بات نہیں کر سکتے ہیں اگر مجھے آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے کیسے ہو بولنا ہے بول سکتا ہوں میں ابھی بول سکتا ہوں لیکن اللہ اکبر بول دیئے اس کے بعد میں کیا ہے نہیں بول سکتے تو بچوں میں بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ قیامت کے دن کوئی کوئی بچے لوگ اللہ اکبر کرتے پھر تولے میں کھڑے کھڑے رہتے دوسرے لوگ کو دکھانے کے لئے پھر بعد میں ہسنا رکھ جاتا یہاں ہوا ہے کیا آپ کو پتا ہے میرے بچوں کئی سارے بچے کیا کرتے ہیں پتا ہے آپ کو اللہ اکبر کر کے صرف کھڑے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے صحیح غلط ہے پتا ہوتا ہے لیکن لیزی بنتے ہیں لیزی تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سور ماؤن میں کیا کہا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فویل للمسولین لانت ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز میں کیا کرتے ہیں اللہ دینہم انسولاتیہم ساہون نماز میں سستی برتتے ہیں لیزینس کرتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں اپنی نماز میں ایسے نمازیوں پر کیا ہے ان کے لئے اچھا ہے برا ہے ایک روارڈ ملے گا و پنشمنٹ ملے گی پنشمنٹ تو ایسا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اپنی حابیٹ سپوائل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تاب producer میں بڑے ہوں گے تو تیڑے رہیں گے کہ سیدھے ہوں گے وہ بید حابیٹ کر رہے ہیں نا بید حابیٹ کرنے کی وجہ سے کیا ان کے اندر اچھائی آ رہی ہے کئی بڑھائی آ رہی ہے بڑھائی آ رہی ہے نا تو میرے بچوں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیا آپ کو پتا ہے نماز کا حفظ کیا ہوتا ہے وہ نماز جس کے اندر کئی ساری چیزیں جو بیسک ارکان میں سے ہیں اس کے پلرز میں سے ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات لمن لم یقراب فاتحة الكتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اب وہ بچہ جو چپ چاپ بس دکھانے کے لئے کھڑا ہے اللہ اکبر کر کے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لئے اس کھڑا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے اس کی نماز ہو رہی ہے اسی طرح کبھی کبھار کچھ چیزوں کی وجہ سے ثواب نماز کا کم ہوتے آتا ہے کم ہوتے آتا ہے ابودعوت کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے پلٹتا ہے لیکن اس کے لئے نماز کا صرف دسوان حصہ اس کے لئے نماز کا دسوان حصہ لکھایتا ہے دسوان what is the meaning of دسوان حصہ کون بتائے گا دسوان حصہ مطلب کیا دیکھئے یہ ٹین پینسلز ہیں اگر کوئی شخص نماز میں براور سے نہیں پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے پڑھا اس وجہ سے اس کی نماز ہو بھی گئی پڑھ لیا اس نے لیکن اس کو دس ملنے والے تھے دس میں سے صرف ایک ملا نائن اس کے کینسل نائن اس کے کینسل اس کو اتنا عجر مل سکتا تھا فلٹین مل سکتا تھا اس کو کیا ملا ایک کسی کسی کو آنٹ حصے مل سکتے تھے لیکن مل رہا ہے صرف تھے کسی کسی کو سات حصے مل سکتے تھے لیکن مل رہا ہے صرف صبح کسی کسی کو چھے حصے مل سکتے تھے لیکن مل رہا ہے صرف ایک صبح کسی کو پانچ حصے مل سکتے تھے لیکن اس کو مل رہا ہے صرف ایک کسی کو چار حصے مل سکتے تھے پورے کے پورے لیکن مل رہا ہے صرف ایک ربوہ کسی کسی کو صرف تین حصے مل سکتے تھے تین میں سے ایک یعنی ون تھرڈ ملا کسی کو آدھا ملا مطلب کیا ہے نا کسی کسی کو آدھا ملتا ہے کسی کسی کو آدھا مل رہا آدھا نماز کتنی پڑی پوری پورا عجر نہیں ملا لے کتنا ملا آدھا کسی کسی کو تین میں سے ایک یعنی ون تھرڈ ملا کسی کسی کو فور میں سے ایک یعنی ون فورت ملا کسی کسی کو 5 میں سے یعنی کہ 1 5th ملا بڑھڑا ہے کہ گھٹ رہا ہے گھٹ رہا ہے کم 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 کسی کسی کو 1 1 6th ملا کسی کو 1 7th ملا 1 8 ملا 1 9 ملا 1 10 ملا یعنی کہ عجر کم ملا اچھا آپ بتاؤ آپ کو نماز پڑھ کے کم عجر چاہیے یا زیادہ عجر چاہیے زیادہ کتنا چاہیے 1 10 چاہیے 1 upon 10 1 upon 9 1 upon 8 کتنا چاہیے 10 full full چاہیے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اسے اور ملٹی پلائے کر کے دیتے ہیں میرے بچوں اس میں آپ سب یہ مستیک مت کرنا دیکھو نماز کتنے گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے نماز پڑھنی ہوتی ایک گھنٹہ بھی نہیں ایک گھنٹہ بھی نہیں پڑھنا ہوتا ہے اور جب اتنا کم نماز پڑھنا ہے اتنا کم وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صبح راج 24 گھنٹے صرف نماز ہی پڑھتے رہو نہیں ہے سنی ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نماز پڑھنے کہا ہے فجر ہے زخر ہے اسر ہے مغرب ہے عیشہ ہے اس میں فرض ہے جو پڑھنا کمپلسری ہے مصطحب ہے جو کریں گے تو اور عجر ملے گا اور کچھ نوافل ہے جتنا کریں گے فادہ کس کا ہوگا ہمارا فائدہ ہے دیکھو میرے بچوں یہ چیز گلتی نہیں کرنا چاہیے اچھا میں آپ لوگ کچھ اور گلتیاں بتانا چاہتا تھا جو بچے کرتے ہیں خاص طور سے ہم نے کچھ گلتیاں دیکھے ہیں آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں کیا کریں گے ریویجن اور جو پوائنٹ میں بول رہا ہوں میں چاہتا ہوں لاسٹ میں آپ لوگ بولیں انشاءاللہ اکی انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے دیکھیں ایک اور گلتی جو بچے کرتے ہیں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری دوسری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں نماز میں کیا دیکھنا چاہیے فین کو دیکھنا چاہیے کہ نئی لائٹ لگی وہ دیکھنا چاہیے نیچے کہ کون آرہا ہے ریحان کیا دیکھنا چاہیے نماز میں عبدالسامی آرہا ہے کہ کون آرہا ہے یہاں پر نماز میں دیکھنا چاہیے افرا کیسا نماز پڑھ لئی ہے ریان کیسے پڑھ رہا ہے یہ سب دیکھنا چاہیے نماز میں کیا دیکھنا چاہیے بتائیے نیچے کہاں دیکھنا چاہیے نیچے کہاں پر سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے کہاں پر دیکھنا چاہیے حدیث آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک آکے نماز سے بہاں نکل گئے ابن خزیمہ میں حدیث آتا ہے یعنی کہ کہاں دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ پر صرف تشاہد کے اندر ہماری نظریں آئے گی جو کلمے کی انگلی پر ہوگی لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہاں دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ پر صرف ہم کیا دیکھتے ہیں سجدے کی جگہ پر نارملی نماز کے اندر کہاں دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے اگر آپ دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے مالی میں آپ کو شیطان کی چوری صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آئیشہ رضی اللہ انہا نے پوچھا سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لالتفاتی فی السولہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ نظریں جو نماز میں یہاں سے وہاں چلے آتی ہے یہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوری ہے چوری جو شیطان بندے کی نماز میں سے چوری کر رہا ہے یہ کیا ہے چوری ہے تو چوری کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات کون چوری کر رہا ہے شیطان اس کی نماز میں سے آپ کی نماز میں سے شیطان کیا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے چوری کرنا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کیوں نے دینا چاہیے کیونکہ ہمارا سواب کم ہو جائے ہمارا سواب کم ہو جائے آپ کو کم سواب چاہیے زیادہ سواب چاہیے زیادہ زیادہ سواب چاہیے کم چاہیے بتائیے زیادہ شیطان کیا کر رہا آپ کی نماز میں سے چھوڑی کر رہا آپ کا عجر کیا ہو رہا ہے کام ہوتا جا رہا ہے کام 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 کرتے ہوئے جو مل سکتا تھا اتنا اس کی جگہ اتنا سا ملا اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں سب کے سب ریجیکٹڈ پوری پوری نماز ریجیکٹ ہو جاتی کبھی کبھار وہ نماز نہیں ہوتی الٹا گناہ ملتا ہے ایسے کام کی وجہ سے ایسی طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو میرے بچوں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہاں دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ پر کبھی کبھار کیا کرتے ہیں کچھ لوگ رکوع اور سجدے میں چوری کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے سب سے برا چور کون ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم اصل بہو فر رکوی و سجودی اپنی پیٹ کو کوئی سیدھا نہ کرے رکو میں اور سجدے میں رکو میں پیٹ سیدھا پتہ رہے آپ کو تھوڑے سے بچے کیا کرتے ہیں تھوڑا سا بینڈ ہوتے ہیں اور آرے تھوڑے سے بینڈ ہوتے ہیں اور کڑے ہو سجدہ ہیں تو کیا کیا انہوں نے چوری کی اور سب سے برا چور کان ہوتا ہے جو اپنی نماز میں سے خود چوری کر رہا ہے ایک ہے شیطان چوری کر رہا تھا ایک ہوتا ہے جو ایک انسان خود چوری کرے کیسے چوری کرتے ہیں نماز میں سے رکو اگر برابر سے نہیں کرے تو کیا ہوا نماز چوری کیے دیکھو میرے بچوں یہ کیا ہوا آپ کا ہی عجر جا رہا ہے آپ نے نماز میں سے چوری کر لیے تھوڑا سا پیٹھ کو بینٹ ہونے سے بچا لیے تو آپ کا عجر مائنس ہو گیا اور ہو سکتا ہے ایسی نماز آگیا کہ کینسل بھی ہو جائے اللہ جانتا ہے ہاں میرے بچوں تو ایسے نماز کینسل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک شخص میں اور شرق اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے وہ ہے نماز چھوڑ دینا نماز چھوڑ دیئے تو وہ شخص کہاں جا سکتا ہے شرق میں کفر میں جو کنفرم جہنم میں پہنچاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پہنچاتے ہیں ایسی چیز میں جا سکتا ہے اگر وہ شخص اپنی نماز ہیں نماز چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا اِنَّ بَيْنَ رَجُلِي وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِي تَرْقُ السَّلَا نماز چھوڑ دینا اب وہ شخص اور شرق اور کفر کے بیچ میں کچھ نہیں بچا اس کے بیچ میں کچھ نہیں بچا میرے پیارے بچوں ایسے نہیں ہونے دینا شیطان آپ کو چاہتا ہے کہ دھکا لگائے دھکا لگائے جہنم کی آنکھ کی طرف ہم لوگ کہاں چاہتے ہیں جنہ جہنم کی طرف ٹائم فور ای ویشن آج کے اپیسوڈ میں کیا کیا گلتیاں سیکھیں آپ نے اچھا گلتی کیوں بتائیں گے آپ گلتیاں سیکھے جائیں گے جہنم سے نہیں کیوں گلتیاں بتائیں گے آپ گلت چیزیں کیوں بتانا ہے تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ یہ سب گلت چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ گلت ہے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو گلت بھی جاننا ضروری کی نہیں ہے ضروری ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بچے سمجھتے ارے ہو وہ بچہ کتنا اچھے سے کھیل رہا ہے ارے کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ باہر جائیے گارڈن میں کھیلیے آپ جا کے بال سے کھیلیے فرینڈز کے ساتھ کھیلیے نو پرابلم لیکن نماز پڑھ رہے ہیں تب ہی مد کھیلیے تب ہی آپ نماز پڑھیں تھوڑی تا دیر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تو چلو بتاؤ سب لوگ جلدی علی کیا کیا گلت چیزیں آپ نے سیکھی آج جو گلت ہے جن سے بچنا ہے انشاءاللہ کیا کیا سیکھیں کہ نماز میں چوری کرتا ہے شیطان ہاں شیطان چوری کرتا ہے شیطان کیسے چوری کرتا ہے بتاؤ وہ وہ آیدار ادھر دیکھنے لگا نظریں جو یہاں سے با جائے تو شیطان چوری کرتا ہے اور بتائیے اور خود سے چوری کرنا کچھ چوری کرنا کیسے چوری کرتے ہیں پیٹ بینڈ سیدھا نہیں کرتے ہیں سیدھا پیٹ کیسے ہو لیچی ہے سیدھی ہو لیچی ہے تو رکورٹ سجدے میں پیٹ سیدھی ہو لیچی ہے نہیں کیے تو کیا ہوئی ہے چوری اور بتائیے اور کیا سکھے آج نماز میں کچھ بچے کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں صحیح گلت ہے گلت نماز کے اندر دھکا لگانا کسی کو کسی کو پاؤں ملانا کسی کو نماز میں مارنا یہ کیا ہوا وہ لوگوں کے نماز جا رہی ہے نماز میں ہسانہ کسی کو ٹربل کرنا نماز میں کھیلنا کسی کو دھکا دینا نماز میں ہلنا ہاں نماز میں ہلنا چڑھانا یہ سب کیا ہے بالکل غلط چیز ہے ایسے کرنا چاہے ایسے بالکل نہیں کرنا چاہے انشاءاللہ نماز میں سستی کرنا نماز میں لیزی بننا نماز میں لیٹ کرنا لیٹ ہونا تاخیر کرنا تو ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ نماز بنا وضو کرے کوئی شروع کر دے یہ غلط ہے یہ بالکل نماز کی کنڈیشن ہے کہ نماز میں وضو کرنا شرط ہے اس کی کنڈیشن ہے انہیں نماز میں وضو ہوگا تو نماز ہوگی تو میرے بچوں یہ ہم نے چند باتیں دیکھی ایسی اور باتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ عبادت کی سیریز میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ ہم یہ کلرز آف اسلام کے اندر ٹوٹل ابھی سات اپیسوڈ کی سائیکل دیکھ رہے ہیں ایک ایمان کی اپیسوڈ آئے گی ایک عبادت کی اپیسوڈ آئے گی ایک اخلاق پہ آئے گی ایک آداب پر آئے گی ایک اپیسوڈ ہوگی جو انشاءاللہ تسکیہ یہ ہماری تربیت کے لئے ہوگی انشاءاللہ اور ایک اپیسوڈ ہوگی جو اللہ کے ناموں پر ہوگی اور اس کے بعد ایک اپیسوڈ ہوگی جو قرآن کی صورتوں میں سے ہوگی یہ سات سات اپیسوڈ کی سائیکل انشاءاللہ چلتی رہے گی کوئی خاص موسم آیا تو اس کے مطالق انشاءاللہ کوئی سپیشل اپیسوڈ آ سکتی ہے جیسے ہم نے رمضان میں لیا یا ویکیشن میں لیا ایسی خاص اپیسوڈ بیچ میں آ سکتی ہے ادوائز یہ ساتھ کی اپیسوڈ کی سائیکل انشاءاللہ چلتی رہے گی تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کالے اور اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم